اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو سارم ٹیش ٹوڈیو ناظرین بچے کی تربیت کرنا مرد و عورت اور تعلیم اداری کی ذمہ داری ہے یہ سوچ ہمارے معاشرے میں خطرناک حد تک پمپ چکی ہے خوش قسمتی یہی کہ بچے کو تعلیم دینا اب اتنا مشکل نہیں رہا جتنا آپ سے دس پندرہ سال پہلے تھا والدین کی تعلیم کے بارے میں اگاہی کئی گناہ بڑھ چکی ہے اس لئے ہر زی شہر کی کوشش ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اپنے بچے کو کسی بھی اداری سے تعلیم دلوائیں تاکہ ان کا بچہ اس معاشرے میں ایک باحثت زندگی گزار سکے جو کہ ایک خوش آئین تبدیلی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیم دینے والے اور دلوانے والے دونوں اس بات سے مکمل طور پر بخبر ہے کہ بغیر تربیہ سے تعلیم ایسی ہی ہے جیسے آپ نے نئے کپڑے تو پہن لی لیکن نئے افکار کو نہ اپنا سکے اور آپ نے جیسے تیسے گاڑی تو خرید لی لیکن اس کو چلانے کے لیے کسی استاذ سے سکا ہی نہیں بلا شبہ تعلیم ادارے کی یہ زمداری میں شامل ہے کہ وہ بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسی تربیت بھی کرے کہ وہ اپنی تعلیم کو صحیح معنوں میں موثر بنائے اور اپنی سوچ میں جدت دلائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ زمداری اسی طرح والے دن پر بھی تو آئد ہوتے ہیں کہ وہ زندگی کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات سے اپنے بچے کو مصففیت کردے تاکہ وہ زندگی کے ہر میدار میں کامیابی حاصل کر سکے حضور والا بچے کی تربیت اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے جس کا عملی نمونہ کئی طریقی افتہ ممالک میں موجود ہے مثلا جاپان میں تو بچے کی عمر میں وہ نو مہینے بھی شامل ہوتے جو اس نے اپنی ماں کے شگم میں گزارے ہیں ناظرین ایک تحقیق کے مطابق بچہ اپنی فطرت کا اسی فیصد اپنی ماں سے لیتا ہے ماں کی سوچ ماں کی عادت اور ان نو مہینوں میں ماں کے جذبات کا اتار چڑھاؤ ہی بچے کے مزاج کا تحین کرتے ہیں اور یہ سارے چیزیں انسلوک پر محصر ہوتے ہیں جو اس ماں کے ساتھ اس دوران کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں چونکہ عورت کی سوچ پر اس کی مرد اور اس کے ساس کا پہرہ ہوتا ہے اس لیے بچے کی مزاج پر ایک سے زیادہ لوگوں کی روئے اثر انداز ہوتے ہیں اگرچہ یہ آسان نہیں ہے کہ آپ ایک مشترکہ خاندان میں رہتے ہوئے اس پر مکمل طور پر قابو پا سکے لیکن کوشش ضرور کی جا سکتی ہے کہ عورت کے ذہنی طور پر اسودہ رکھے اور اس سے اچھا برطاو کرنے کی کوشش کریں اور یہ کوشش اس بنیاد کا پہلا پتر ثابت ہو سکتی ہے جو آپ اپنے بچے کی تربیت میں رکھے گئے ہمارے ہاں مشترکہ خاندان کا نظام رائج ہے جس کے فائدی بھی ہے اور نقصانات بھی یہاں نہ تو شادی کے بعد فوراں لڑکا لڑکی علیدہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس ایسا اختیار ہوتا ہے لہذا جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور موجودہ صورتحال کو تسلیم کر کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے بارے میں سوچنا شروع کریں اس میں بچوں کی تربیت اور میاں بیوی کے زندگی دو اہم نقاط ہیں جو بحث کے لائق ہیں یہاں ہمارا فوکس چونکہ بچوں کی تربیت ہے اس لئے اسی کی بات کریں گے سب سے پہلے تو میاں اور بیوی کو یہ بات سمجھنے پڑے گی کہ حالات جیسی بھی ہو ان کا آپس کا برطاو بچے کی تربیت پر گہرہ اثر ڈالتا ہے لہذا آپ دونوں کو بڑے تحمل اور بردباری کے ضرورت ہے اور والدین کی روک تو چچا اور پوپی کا عمل دخل ایک فطرتی عمل ہے اس میں علج کر ان سے بحث کر کے ان سے تعلق خراب کر کے یا ان سے دور ہو کر ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ مسئلہ کبھی حل کے طرف نہیں جاتا آپ والدین کو کچھ کہیں گے تو گستاخی ہوگی اور وہ ناراض بھی ہو جائیں گے چچا کو رکھیں گے تو بائی ناراض ہو جائے گا کیونکہ وہ ابھی آپ کے پوزیشن کو سمجھ نہیں سکتا پوپی سے کچھ کہے گے تو بہن تو ناراض ہوگی لیکن بعد دوبارہ والدین کے پاس آئی جائے گی اور آخر میں اگر ان سب کے عمل سے تنگ آ کر بچے کو ڈانٹے گے تو بچے کے اندر نفرت پھلنے لگے گے تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے رشتوں کو بھی برقرار رکھنا ہے اور اپنے بچے کو بھی سکانا ہے اس کے لئے کچھ اصول کر فرما ہے جس کے وضاحت میں ساتھ ساتھ کرتا چلوں گا پہلا اصول آپ اب بچے کے ایکشن اور گر والے کی ری ایکشن کے نتیجے میں اپنا کوئی بھی ری ایکشن ظاہر نہ کریں عام طور پر ہوتا ہے یہ ہے کہ جب بچہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے یا کر لیتا ہے تو گر والے چچا پپو دادا دادی اس کے ری ایکشن میں غصے سے کچھ بولتے ہیں یا مار دیتے ہیں تو بچے کی ماں باپ اپنے ماں باپ کے تابہ دارے میں اس ری ایکشن کو اپنا ری ایکشن بنا لیتے ہیں تو اس طرح بچے پر دہرہ دباؤ پڑتا ہے اور اس کے شخصیت متاثرہ ہوتی ہے اس لئے بچے کو فوراں علیدگی میں لے کر چلے جائے اور اس کے پیار سے سمجھائے کہ بڑے جو بھی کہے آپ نے تمیتی نہیں کرنی اگر بچہ آپ کے بات پیار سے سمجھ جائے تو بہتر ہے ورنہ سختی کر کے سمجھ جائے مارے مت مگر مار کا ڈر دکھائے یہ مشک آپ کو بار بار دورانی پڑے گی تاکہ بچے کو باور کروایا جا سکے کہ رشتہ دار بھی ہمارے لئے آہم ہے اسی اصول کی دوسری حالت ماں باپ کی غیر موجودگی میں بچے اور گر والوں کا تحامل ہے اس میں بھی بچے کو یہ سمجھنا ضرور ہے کہ بغیر کوئی بات کہے فوراً اپنے کمرے میں آ جائے یہ وہ جگہ چھوڑ دے جہاں سب بیٹے ہیں یاد رہے کہ اس مشک کے دوران اگر آپ اپنے گر والوں کی عزت نہیں کر گے تو آپ کا بچہ کبھی ان کی عزت نہیں کرے گا اور اگر آپ ہمیشہ بچوں کو ڈانٹے گے تو بچہ آپ کی عزت نہیں کرے گا احساس کم طریقہ شکار ہو جائے گا اور گر سے باہر پناہ گاں ڈونڈے گا دوسرا اصول بچے کے ساتھ کبھی بھی بحث نہ کریں کیونکہ بحث صرف ہم پلا یا ہم عمر میں ہوتی ہے آپ نہ اپنے آپ کو نیچے کرے اور نہ ہی وہ یہ توقع کرے کہ بچہ آپ کی سطح پر آ جائے بچے کو ہمیشہ سوال کر دے اور اس کے سوال کا ہر موم کے حد تک جواب دے اگر نہ دے سکے تو بھی ڈانٹے مت پیار سے اسے منخرف کرے بچے کو یہ ترغیب دے کہ وہ آپ سے سوال کرے تاکہ آپ اسے ایک سوچ دے سکے ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے کو فوراً جڑک دیا جاتا ہے یا چھپ کروا دیا جاتا ہے اس طرح کرنے سے بچے کی ذہن میں کئی سوالت جنم لیتے ہیں اور وہ ان کے جوابات باہر سے لینے کی کوشش کرتا ہے جن کی درست ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تیسرا اصول بچوں کے ساتھ روز رات کو یا ہفتے میں کم از کم تین دفعہ سونے سے پہلے میٹنگ کریں اور ان کی ماں سے اور بچوں سے بارے بارے پوری دن کے روضات سنیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچے سارا دن کیسے گزرتے ہیں اور ان کا سلوک اپنی ماں اور گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو ان کی شرنس کریں اور ان کو وارننگ دیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ سزا ملے گی چوتہ اصول آپ اپنے ماں باپ کی دل سے عزت کریں اور انہیں احترام دیں تاکہ بچی بھی ان سے بداخلہ کی نہ کریں ہم اپنے بڑوں سے صرف متبانہ گزارش کرتے ہیں کہ بچوں کو روکتے وقت یا ٹھوکتے وقت یا ان کو سمجھاتے وقت لہجہ نرم رکھے تاکہ بچے کا رییکشن کم سے کم ہو لیکن یہ بات بار بار کہنے والا نہیں ہے اور یہ بات والدین سے صرف بیٹا کہہ سکتا ہے بہو نہیں پانچوہ اصول آپ کا اپنی رفیق حیات کے ساتھ برتاؤ چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو بچوں کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے آپ اس کی جتنی عزت کرے گی بچے اپنی ماں کی اس سے زیادہ عزت کرے گی آپ اس کو گالیاں دے گے مار پیٹ کرے گے تو بچے اس روش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اور اختیار ملنے پر عورت سے ایسا ہی صدوق کرے گے جیسا اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے اب اپنی بیوی کے ساتھ ہر وقت غیر سنجیدہ رہے گے تو بچوں پر آپ کی بات کا اثر کم ہوگا کیونکہ بچے آپ کو غیر سنجیدہ انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں ماں اور باپ بچوں کی آئیڈیل ہوتے ہیں لہذا اس عمر کی شدید ضرورت ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنی سنجیدہ اور غیر سنجیدہ دونوں جذبات کا استعمال نہای اختیار سے کریں چھٹا اصول بچوں کے سامنے کبھی بھی گھر کے باتی نہ کریں غیبت ہمارے ہاں عام ہے لیکن خدا رہا اس سے بچ نہیں سکتے تو بچوں کے سامنے تو نہ کریں گھر کے ملازمین اور ہمسائیوں اور شداروں کے بارے میں اپنے منفی جذبات کا اظہار کبھی بچوں کے سامنے نہ کریں اس سے وہ منفیت بچوں میں منتقل ہوتے ہیں بچوں کے سامنے بات کرتے وقت لہجہ اور الفاظ کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کیجئے کیونکہ آپ کے الفاظ اور آپ کے لہجے ہی کل کو بچے کے زبان اور مزاج میں موجود ہو جاتے ہیں ساتھوہ اصول گھر میں کوئی مہمان آئے تو بچوں کے سامنے کبھی اپنی آواز آرے یا کر خطگی کا اظہار نہ کرے ورنہ کل کو وہ بھی مہمانوں کو مسئبت ہی سمجھے گا اور کسی مہمان کی عزت نہیں کرے گا اس کو یہ احساس دلائے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں یہ احساس آپ اسی وقت دے سکتے ہیں جب یہ آپ کے پاس موجود ہوگا آٹھوہ اصول بچوں کی ماں کو بتائے کہ کن چیزوں پر بچوں کی سرزنش ضرور ہے اور کن چیزوں پر گر اہم ہے جب بھی بچوں کو کوئی ہدایت دے اس پر سختی سے عمل کروانا ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہیں جب آپ کسی بھی ہدایت پر عمل نہیں کروا ہوگے تو اور یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ بات میں ٹھیک ہو جائے گا تو جناب وہ کبھی بھی ٹک نہیں ہوگا اور ہمیشہ آپ کی باتوں کو نظر انداز کرے گا بعض دفعہ ماں یا باپ کے منع کرنے کے دوران دادا یا دادی بول پڑتے ہیں تو اس وقت بغیر کچھ بولے بچے کو علیدہ دے جائے اور اس کام سے باز کرے جو وہ کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے اور بعض میں دادا دادی کو بتا دے کہ اس کو اس بات سے رکنا ضروری ہے ورنہ خراب ہو جائے گا یہاں ایک اور بات کرتا چلو کہ بیٹے اور بیٹی کی فطرت میں فرق تو ہوتا ہے لیکن ہم اس کی تربیت میں بھی اتنا فرق ڈال دیتے ہیں کہ بعض دفعہ تو ساری زندگی لگ جاتی ہے دونوں کو یہ فرق مٹاتے ہوئے ہم فرد جذبات میں کہے بیٹیو کو حد سے زیادہ مان دیتے ہیں اور کہے بیٹیو کو بے جلاد ہمیں اپنے جذبات کا دواتر رکھنا بھی سیکھنا ہوگا ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کہے بیٹے کو سپورٹ دیتے ہیں اور کہے بیٹی کو لات دیتا ہے بیٹے اور بیٹی کی جذبات میں فرق ہوتا ہے دونوں پر ہمیشہ ایک جسے اصول لاگو نہیں ہو سکتے اس لئے ہمیں تحمل سے ان کا جذب تجزیہ کر کے ان کے حل کی طرف جانا چاہیے غصے سے ہم کبھی بھی بچوں کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتے غصہ صرف اس بات پر کرنا چاہیے جو ہمیں لگے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا حضور والا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ روزمرہ زندگی میں بچوں کی تربیہ سے متعلق مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان کا سامنا حل تجویز کیا جائے بہتری کی گنجائش ہمیسا موجود رہتے ہیں اس لئے اگر کوئی بھی نقض ایسا رہ گیا ہو جس پر میں روشنی نہیں ڈال سکا تو میں آپ کے ہر سوال کی خوش امدید کہوں گا والدین کی ازواجی کی زندگی اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں نے ایک کونسلنگ گروپ کا بے آغاز کر دیا ہے جہاں صرف والدین اپنی اور اپنی بچوں کی زندگی کے بہتری کیلئے اپنی سوالات داخل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس مقصد میں کامیاب کرے تاکہ ہم اپنی اچھی عادت اور مصبت سوچ کو بچوں میں منتقل کر سکیں کیونکہ بچے ہمارے شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں اگر بچے پیدا کر کے ان کی تربیت نہیں کر پاتے تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ بڑھنے کی تفیق دے آمین موسیقی